تلنگانہ کے شہر نظامباد کی تاریخی خلے کے دروازے کو منگل کی دوپہر باش شہر پسند اناثر کی جانب سے زافرانی رنگ کر دیا گیا جس کے قلاف مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین نے اے سی پی اور وی ٹاؤن ایس ایچ او سے ملاقات کرتی ہوئے تحریری شکایت حوالے کی اور محکم آسار خدیمہ کی اجازت کے بغیر دروازے کو زافرانی رنگ کرنے اور خلائی امارت پر ہنومان کا فلیکس آویزہ کرنے کے قلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا مجلسی کورپریٹرز ماجد صدیقی عبدالغفر مقیم محمد نصیر عبدالسلیم محمد ریاض احمد عبدالالی باغبان ماؤن کورپریٹرز محمد شہباز احمد ارشد پاشا محمد عیاس محمد قلیل احمد افسرقان نے اے سی پی سے ان کے چیمبر میں ملاقات کرتے ہوئے تحریری شکایت حوالے کی اور پارلیمان انتقابات میں شہر کی پرام فضاء کو مقدر کرنے کی کوشش کرنے والے اناثر کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کرنے پر چودہ افراد پر کیس درج کیا گیا ہے جن میں بی جے پی کورپریٹر نارانہ نریش آنند نریش گوھر سریدھر لنگم کشن رمیش ورندر کشور حریش سائرام سریش اور پریشانت شامل ہے بی جے پی سے وابستہ یہ تمام افراد نکل دوپہر قلعے پہ پہنچتے ہوئے دروازے کو زافرانی رنگ کرتے ہوئے انتقابی ذابط اقلاق اور محکم آثار قدیمہ کے قواعد کے خلاف فرضی کی مجلسی قائدی نظامباد کی شکایت پر ان تمام کے خلاف آئی پی اسی دفعہ ایک سو اٹھی آسی چار ستائیس پانسو پانچ ایک سو انچاس اے بی ایک سو تیرپن اے کے تحت کیس درج کیا گیا ہے اے سی پی نے شہر کی پورم فضاء کو مقدر کرنے والے آناصر کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا انتباہ دیا ہے